بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل ماتھمیٹک فار فن آج ہم اکسپورٹ کاؤنٹاون بک ایٹھ تھرڈ ایڈیشن چپٹر نمبر سیون فروم ایکسرسائز سیون بی پویسٹن نمبر ون سے سٹارٹ کریں گے جیسے کہ سٹوڈنس آپ لوگ کو معلوم ہیں کہ ہم چپٹر نمبر سیون جو کہ ہمارے پاس الجبرا پر بیس ہے ہم نے اس کو سالف کرنا ہے جب بھی ہم الجبرا کے کوسٹن کو سالف کرتے ہیں ان میں ہمیں زیادہ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم کنسٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں سائن کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پاورز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب بھی ہم الجبرا کو سالف کریں گے ہم یہاں پر فرسٹ رول اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کی سائنس کو دیکھنا ہے کہ سائنس کیا ہے پلس ہے مائنس ہے ملٹپلائی ہے ڈیوائیڈ ہے ہم نے سائنس پر فوکس کرنا ہے نیکس جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ ہم نے پاور پر فوکس کرنا ہے اگر سائن اینڈ پاور دونوں پر اگر ہم فوکس کریں گے ان کو سمجھیں گے تو ہمارا الڈیبرا کا کوسٹن ہنڈیڈ پرسنٹ رائٹ ہوگا ٹھیک ہے سو چلیں سٹارٹ کر لیتے جیسے کہ ایکسرسائز سیون بی کے فرس سیکس کوسٹن میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ملٹیپلائی دا فرس ایکسپریشن بائی دا سیکنڈ ہمارے پاس یہ ہے فرس ایکسپریشن کاما سے انہوں نے سیپریٹ کی ہوئے یہ ہے ہمارے پاس سیکنڈ ایکسپریشن سو چلیں ہم فرس ایکسپریشن جو کہ ایم سکوئر پلس ایم اینڈ پلس اینڈ سکوئر کو سیکنڈ ایکسپریشن ایم سکوئر پلس اینڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں سو چلیں ریجسٹر پر آ جاتے ہیں اور اس کو سورف کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ فروم ایکسٹر نمبر ایکسپریشن ہم پہلے ان کو فرس ایکسپریشن کو سیکنڈ ایکسپریشن کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ملٹیپلائی کرنے کا جو ہمارا اصول ہے جو طریقہ کار ہے وہی سیم ہے جو ہم نے کلاس سیکس میں اینڈ سیون میں کیا تھا ٹھیک ہے سٹیپ سیم ہے پروسیس سیم ہے سو چلیں ہم اسی پروسیس اینڈ سٹیپ کو فالو کرتی ہوئے اس قویسٹن کو سالف کر لیتے ہیں فرس ہمارے پاس کیا ہے ایم پہلے ہم ایم سکوئر کو ملٹیپلائی کریں گے ایم سکوئر پلس اینڈ کے ساتھ پھر ہمارے پاس سیکنڈ نمبر ہے ایم ایم پلس اینڈ ٹھیک ہے سو چلیں میں پین چینج کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہے کہ جو اس پین سے میں لکھ رہی تھی وہ آپ لوگ کو شاید نظر آنے میں ویڈیو میں پروبلم ہو سیکنڈ نمبر ہمارے پاس ہے ایم این اب ہم اس کو سیکنڈ ایسپریشن ایم سکوئر پلس اینڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تھرڈ نمبر ہمارے پاس آ چکا ہے پلس اینڈ سکوئر ایم سکوئر پلس اینڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اچھا جب بھی ہم ملٹیپلائی کریں گے نا ہم یہ فوکس ہمارا ہونا ضروری ہے کہ جس نمبر سے ملٹیپلائی کریں اس کے آگے جو سائن ہے وہ سائن کیا ہے اب ہم ان نمبر کو جو ہمارے پاس جو باہر ہے ایم سکوئر ایم اینڈ سکوئر کو اپنی اپنی بریکٹ کے ساتھ اب ہم ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے سو یہاں پر دیکھیں ایم سکوئر جب ایم سکوئر کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو اس کی پاور ٹو ٹو ایڈ ہو کر فور ہو جائے گی ایم سکوئر پلس اینڈ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ہو جائے گا ایم سکوئر اینڈ یعنی یہ والا سولف ہو چکے اب اس کا نمبر ہے پلس ایم کی پاور ہو جائے گی ون پلس ٹو ٹری اینڈ کی پاور ہے ون اب ایم اینڈ ملٹیپلائی ہو جائے گا پلس اینڈ کے ساتھ تو یہ آ جائے گا پلس اینڈ سکوئر یعنی یہ والی بریکٹ بھی ہم سولف کر چکے اب ہم اس پر آ جاتے ہیں اینڈ سکوئر کو جب ایم سکوئر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آ جائے گا اینڈ سکوئر اینڈ سکوئر پلس اینڈ سکوئر کو اب ہم اینڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آ جائے گا اینڈ سکوئر سوری ان کی پاور ہو جائے گی تھری یونکہ ون پاور یہاں پر ہے ٹو یہاں پر ہے دیورنگ ملٹیفیکیشن پاور ہمیسا ایڈ ہو جاتی ہیں تو یہ ہو گئی ہے ان کی پاور تھری ہو چکی ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو نمبر اگر ایڈ ہو رہے ہیں تو ایڈ کر دیں گے یا جو کٹنگ ہو رہی ہے تو ہم ان کی کٹنگ کر دیں گے لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو سب کی پاور کیا ہے چینج ہے تو ہم ان کی پاور کے اکورڈنگ ان کو رائٹ کر دیتے ہیں سو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایڈ کی پاور فور پلس ایڈ کی پاور ثری ایڈ کی پاور کیا ہے ون ہے پلس اب یہاں پر دیکھیں ایڈ کی پاور بھی ٹو ہے یہاں پر بھی ایڈ کی پاور ٹو ہے لیکن یہاں پر ایڈ کی پاور ون ہے یہاں پر ایڈ کی پاور ٹو ہے تو ہم n کی پاور کے اکورڈیں ان کو سیٹ کر رہے ہیں تو ہم لیکھیں گے m² n² پھر ہم لیکھیں گے m² and n پلس اب آ جاتی ہے پاور ہمارے پل دیکھیں یہ بھی ہو چکا ہے اب آ چکی ہے پاور m کی پاور آ چکی ہے m کی پاور 1 and n کی پاور آ چکی ہے 2 اب بچ گیا ہے پلس n کی پاور آ چکی ہے 3 اس کے ساتھ ہمارا جو فرسٹ پاورٹ ہے وہ سولف ہو چکا ہے اب ہم نیکس پاورٹ پر آ جاتے ہیں نیکس پاورٹ میں فرسٹ ایکسپریشن ہمارے پاس ہے 5a² مائنس 2a پلس 3b² سیکنڈ ایکسپریشن ہمارے پاس ہے ab plus 1 سو پہلے ہم 5a² کو ملٹیپلائے کر دیں گے ab plus 1 کے ساتھ اب مائنس 2ab کی باری ہے اب ہم اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے ab plus 1 کے ساتھ اب باری ہے plus 3b² کی اب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے ab plus 1 کے ساتھ سو یعنی اب ہم اس کو آسانی سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں سو یہ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا 5 a کی پاور ہو جائے گی 2 plus 1 3 b کی پاور سیم 1 رہے گی یہاں پر 1 ہے یہاں پر ہم رائٹ کریں گے 5a² اب اس کا نمبر آ چکے ہیں مائنس 2 a کی پاور ہو گئی 2 b کی پاور بھی ہو چکی ہے 2 یعنی سکوئر ہو گئی ٹھیک ہے مائنس اور پلس کی جو سائن ہے اس میں مائنس کا سائن آ جائے گا 2ab یہاں پر دیکھیں پلس کا سائن ہے it's mean پلس 3 a کی پاور رہے گی 1 اور b کی پاور ہو جائے گی 3 پلس پلس 1 کو پلس 3ab کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آ جائے گا 3b² ٹھیک ہو گئے امید کروں گی یہاں تک کا سٹیپ آپ لوگ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اب ہم ان کو ان کی پاور کے اکورڈنگ اب ہم ان کو رائٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 a کی پاور q b کی پاور ہے 1 اب ہم سکوئر ڈھونیں گے کہ کس کی پاور یہاں پر ہمارے پاس سکوئر میں ہے سو یہ دیکھیں یہ ہے پاور سکوئر میں مائنس 2 a سکوئر b سکوئر اب a کی پاور 1 کہاں پر ہے وہ ہے پلس 3 a b کی پاور آ گئی q اب a کی پاور اپ سکوئر and b اب ہم رائٹ کریں گے 5 a کی پاور سکوئر and b اس کے ساتھ ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس کو اسی طریقے سے رائٹ کریں اب آ جائے گا مائنس 2 a b and plus 3 b سکوئر 2 کوئیسٹن ہمارا ہوگے اب ہم 3 کوئیسٹن کو سٹارٹ کرتے ہیں تھرڈ کوئیسٹن ہمارے پاس ہے a کی پاور 4 plus a کی پاور 3 minus 1 first expression second expression میں ہمارے پاس ہے a کی پاور 4 minus a سکوئر plus 1 سو پہلے ہم اس کو multiply کر دیں گے پہلے ہم write کر دیتے ہیں a کی پاور 4 کو اس کے ساتھ second expression یہاں پر write کر دیں گے اب plus a کی پاور cube اب ہم اس کو solve کریں گے اس کو multiply کریں گے a کی پاور 4 minus a کی پاور 2 plus 1 اب ہمارے پاس آ چکا ہے minus 1 کو multiply کریں گے second expression کے ساتھ تو یہ a کی پاور 4 minus a کی پاور 2 plus 1 آ جائے گا اب ہم ان کو multiply کر دیں گے اپنی اپنی bracket کے ساتھ تو یہ آ جائے گا a کی پاور 8 minus a کی پاور 2 plus 4 6 plus a کی پاور 4 آ گئی اب ہم اس bracket کو solve کریں گے a کی پاور 3 plus 4 آ گئی 7 minus a کی پاور 5 3 plus 2 a کی پاور ہو گئی 5 plus a کی پاور cube minus 1 کو multiply کریں اپنی bracket کے ساتھ minus 1 کو multiply کریں گے تو باقی تو یہ پاور ان کی سیم رہیں گی صرف اور صرف ان کے سائن جو plus کے تھے minus میں اور minus کے سائن پلس میں چینج ہو جائیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہو گئے اب ہم اس کو آگے solve کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں اب ہمارے پاس جو ان کی پاور ہیں اب ہم ان کی پاور کو according to the power ہم اس کو write کر دیں گے سو پہلے دیکھیں اے کی پاور 8 پھر کیا ہے پلس اے کی پاور ہے 7 پھر آ گیا ہے minus 6 اے کی پاور آ چکی ہے 6 اب اے کی پاور آ چکی ہے 5 اب آ چکی ہے اے کی پاور تھے یہاں پر دیکھیں اے کی پاور پلس فور میں ہے یہاں پر minus فور ہے تو یہاں پس میں کٹ جائیں گے ٹھیک ہے اب آ جائے گی پلس اے کی پاور 3 پلس اے کی پاور 2 and minus 1 یہ ہو چکا ہے اس کا answer سو چلیں اب ہمارے پاس 4 question آ چک ہے جو کہ ہمارے پاس ہے ax square plus bx plus c second expression ہمارے پاس px square plus q x plus r ٹھیک ہو گئے پہلے ہم ax square کو اس second expression کے ساتھ directly multiply کر کر لیتے ہیں تو ax square کو جب اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا a b x کی پاور یہاں پر b2 ہے یہاں پر b2 x کی پاور ہو گئی 4 اب ہم اسی کو ہی multiply کر رہے ہیں ax square کو multiply کریں تو ax اس کو ہم یہاں پر a r x square لگ دیں گے اب ہم plus bx کو multiply کر رہے ہیں سو یہ آ جائے گا plus b p x کی power 1 یہاں پر ہے 2 یہاں پر it's mean یہ ہو گئی 3 اب یہ multiply ہوگا next number کے ساتھ plus b q x کی power ہو جائے گی اب r کے ساتھ multiply کریں تو یہ ہو جائے گا plus b r x ٹھیک ہوگئے یہ پر اب c رہ چکے اب c کو ہم second expression کے ساتھ multiply کریں گے سو آ جائے گا plus c کو p x square کے ساتھ multiply کریں c p x square اب q r c multiply کریں گے c q r and جب ہم c r کے ساتھ multiply کریں گے c r آ جائے گا ٹھیک ہوگئے یہ بات یہاں تک کی steps ہماری clear ہو چکے ہیں اب ہم ان کو write کر لیتے according to their power اب ہم ان کی power کے according ان کو write کر لیتے ہیں سو یہاں پر سب سے زیادہ 4 ٹھیک ہے اس کے پھر 3 power کس کس کی ہے x کی power ان دونوں کے ساتھ 3 ہے so a q x 3 plus b p x 3 اب ہم دیکھیں کہ square کس کس کے ساتھ ہے plus a r x square plus b q x square plus c p x square c p x square یعنی x square کی power ختم ہو چکی اب x کی power 1 کہاں کہاں پر ہے so x کی power جو 1 ہے وہ ہمارے پاس ہے plus b r x plus c q r اب رہ چکی ہے power جہاں پر 0 ہو x کی تو وہ c and r so یہاں پر دیکھیں جہاں جہاں پر x کی power cube ہے تو ہم جہاں پر square ہے یا جہاں پر x power 1 ہے ہم ان کو ایزا کاما لے کر write کر لیں گے ٹھیک ہے پر x power 4 plus x x power cube کہاں کام پر ہے aq plus b p اب آ چکی ہے power square square کی power اور یہاں پر دیکھیں ہم لکھیں a r plus b q plus c p اب ان کے ساتھ 1 power x کی تو ہم as a x common لیں گے تو ان کو write کریں گے تو یہ آ جائے گا b r plus c q اب plus c r یہ کیا ہے اس کا answer اب ہم چلتے ہیں اس کے 5 پارٹ کی طرف جو plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a یہ ہے first expression second expression ہمارے پاس a plus b plus c so چلیں ہم پہلے a square کو جو کہ ہمارے پاس ہے a square پہلے ہم a square کو multiply کر دیتے second expression کے ساتھ پھر ہم one by one جہاں سے ہم number change کرتے جائیں جب a square کو multiply کریں گے تو یہ آجائے گا a power 3 plus a square b plus a square c ٹھیک ہوگے یہ ہمارے پاس answer آج چکے ہیں اب ہم b square کو multiply کریں گے second expression کے ساتھ so ab b square کا number آگیا ہے so یہ آجائے گا a b square plus b کی power q plus b square c یعنی یہ جو تھے ہمارے پاس تھے a کے یہ ہے ہمارے پاس b square کو multiply کیا ہے تو آئے second expression سے اب ہم چلتے ہیں plus c square کو multiply کہنے گے اپنی second expression کے ساتھ اس سے ہمیں ہمیں حاصل ہوگا a c square plus b c square plus c کی power آ چکی ہے q یعنی c square سے multiply کیے تو یہ ہمارے پاس answer آئے اب minus a b کو multiply کریں گے تو آج آجائے گا minus a کی power ہو جائے گی two plus b minus a b square minus a b c ٹھیک ہوگے اب ہم minus b c کو second expression کے ساتھ multiply کریں گے تو آج آجائے گا minus a b c minus b square c minus b c square ٹھیک ہوگے یعنی second expression جو تھی ہماری ہم اس کو یعنی ہمارے پاس جو b c سے multiply کی تو وہ ہمارے پاس یہ answer آئے اب minus c a کو multiply کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا answer آرہے ٹھیک پروڈکٹ کیا آرہے تو یہاں پر دیکھیں minus c a کو a کے ساتھ کریں گے تو آج آجائے گا minus a square c minus cutting ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ٹھیک ہے س یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم cube کی power میں لکھیں گے a کی power ہے cube پھر ہمارے پاس آرہا ہے a square b یہاں پر دیکھیں a plus a square b ہے دوسرا ہمارے پاس کہاں پر a square b یہ دیکھیں یہ plus a square b یہ ہے minus a square b تو یہ ہمارے پاس cut ہو جائے گا پھر ہمارے پاس a square c ہم دیکھیں گے a square c کہاں پر ہے ہمارے پاس یہ رہا plus a square c minus a square c cut جائے گا اب ہمارے پاس a b square ہم دیکھیں گے plus a b square چکی ہے b کی پاور cube plus b کی پاور cube ہم write کریں کی یہ پر دوسری اس طرح کی power with change sign نہیں ہے ٹھیک b square c ہم دیکھیں گے b square c plus b square c minus b square c cut جائیں گے next ہمارے پاس a c square یہ plus a c square ہے یہ minus a c square رہے یہ cut جائے گا اب plus b c square دیکھیں گے کہ یہ پلس b c square ہے یہ minus b c square یہ cut جائے گا آ چکا ہے plus c کی power cube اور ہمارے پاس کیا رہے ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس رہ چکا ہے minus a b c minus a b c and minus a negative sign تو its mean value add ہو جائے گی and sign ہمارے پاس وہ ہی سیم رہے گا 3 a b c اس کا answer ہے question number six ہمارے پاس ہے جس میں first expression ہمارے پاس ہے one plus x plus x square plus x cube second expression ہمارے پاس x cube minus x square plus x minus one so چلیں پہلے ہم one multiply کر دیتے اس کے ساتھ یہاں پر دیکھیں میں اس طریقے سے write کر رہی ہوں تاکہ student ان کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ آسانی سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے ہم write کر دیں x cube minus x square plus x minus one اب plus x کی باری ہے اب اس کو multiply کریں گے second expression کے ساتھ اب آ چکی ہے باری plus x square کی ہم یہاں پر write کر دیں گے x square کو multiply کر رہے ہیں اب بچ چکا ہے ہمارے پاس x cube ٹھیک ہوگے اب ہم اپنی بریکٹ کے ساتھ numbers کو multiply کریں گے جیسے کہ اس بریکٹ کے باہر ہمارے پاس 1 ہے تو یہ بریکٹ ہمارے پاس اسی طریقے سے as a product آ جائے گی x q minus x square plus x minus 1 ٹھیک ہوگے یہ بات اب ہم x کو multiply کر اپنی بریکٹ کے ساتھ plus x ہے so it means کہ ہمارے پاس آ جائے x کی power 3 کے بجائے 4 ہو جائے گی x کی power 2 کے بجائے 3 ہو جائے گی یہ پر 1 کے بجائے 2 ہو جائے گی and minus x کے بجائے minus 1 کے کو اپنی بریکٹ کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا plus x 3 plus 2 5 minus x 2 plus 2 4 plus x کو multiply کریں گے تو 1 plus 2 3 and minus x 1 کو x square کے ساتھ multiply کریں گے تو آ جائے گا minus x square اب x cube کو اپنی بریکٹ کے ساتھ multiply کریں 6 minus x 3 plus 2 5 plus x 3 plus 1 4 and minus 1 کو x cube کے ساتھ multiply کریں گے تو آ جائے گا x cube اب ہم ان کی power کے according ان کو write کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس cutting ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ٹھیک ہے سو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس x cube plus یہاں پر سائن کے plus ہے یہاں پر ہے minus یہاں پر plus ہے یہاں پر ہے minus x mean جس کی power cube والے x تھے وہ سارے ختم ہو چکے اب یہاں پر دیکھیں minus x square plus x square minus x square ہمارے پاس یہاں پر رہ چکے x mean کیجئے ہمارے پاس جو رہنے والی چیزیں ہم ان کو سرکل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں سمجھ جا سکے جب ہم اس کے آنسر کو آخر میں write کریں چلے ہم یہاں پر اس کو write کر لیتے ایسا نہ ہو کہ بہت سارے سبسکرائبر کو پھر بعد میں problem ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے x x کی پاور plus x minus x ٹھیک ہو گئی یہ بات اور کیا ہمارے پاس رہ چکا ہے minus 1 کو write کر دیں plus x کی power 4 minus x کی power 4 کیا بچ چکی ہے x کی power 4 plus x کی power 4 رہ گئی ہم اس کو ہی cut ہوگے اب ہمارے پاس جو رہ چکا ہے وہ ہے plus x کی power 6 اب ہم ان کی power کے according اس کو write کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا x کی power 6 plus x کی power 4 minus x کی power 2 minus 1 یہ کیا ہے اس کا answer یعنی ہمارے پاس جو first 6 question تھے وہ اب سب ہو چکے ہیں